یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یہ سوال شاید میں نے لائیو پروگرام میں بھی شاید لے لیا مجھے جہاں تا کہہ دے سیپریڈ ویڈیو بنا چکا ہوں یاد نہیں لیکن یہ پہلے بھی پوچھاتا ہے خاتونے کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ پیر صاحب کے خدمت میں جیسے علماء ہوتے ہیں یا پیر حضرات ہوتے ہیں کہ جلسے میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ آنا جانا ان کو سی اوف کرنا یا ویلکم کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ان کے دوسرے معاملات کے لیے جاتے ہیں جب علماء یا پیر حضرات کے انتشریف لے آتے ہیں خواتین اس معاملے میں کس طرح سے اپنے حق کو ادا کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کے علاقے کے اندر پیر صاحب رہتے ہیں یا آئے ہوئے ہیں تو ان کے خدمت میں کس طرح خاتون جائے ان کے ساتھ کس طرح معاملات کیے جا سکتے ہیں یہ سوال تھا اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں نے لائی میں شاید اس کا جواب نہیں دیا اور نہیں دیا تو خیر میں دوبارہ سیپریڈ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں پہلے میں نے بتایا تھا کہ خدمت جو ہے وہ جو مرد حضرات کرتے ہیں جیسے اگر کوئی بڑی ہستی آئی ہوئی تو ان کو لے کے آنا چھوڑ کے آنا ان کے ساتھ رہنا کھانا وغیرے سارے انتظام ہوتا ہے تو اگر خاتون جس میں اس طرح کر سکتی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اگر علاقے کے اندر کسی پیر صاحب کا گھر ہے اور وہاں پر خدمت انجام دینی ہے تو ان کے گھر کے اندر جا کے کام کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر خواتین کے اندر جا کے گھر کے اندر اگر علاقے میں گھر ہے تو ان کا کھانا پینا اور سارے معاملات گھر میں ہوتے ہیں تو خاتون اگر شوہر اجازت دے یا والد صاحب سے پوچھ کر اور کوئی دوسرا خلاف اشرہ معاملہ نہ ہو ان کے گھر جاتی ہے کوئی ٹائم مقرر کرتی ہے خدمت کا کہ من کے گھر جاؤں گی صفائی وغیرہ کر کے یا کھانا کپڑے یہ سب معاملات کے اندر مدد کر کے ان کے خواتین کی واپس آ جاؤں گی تو اس طرح سے یہ معاملات خاتون انجام دے سکتی ہیں کیونکہ یہ معاملات مرد انجام نہیں دے سکتا تو اس لئے جو کام جینٹس لوگوں کے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا باہر آنا جانا دوسرے معاملات وہ مرد حضرات کریں اور خاتون حضرات کے لئے پہلا تو یہی ہے کہ گھر کے اندر جا کے ان کے گھر کے کام کو انجام دے سکتی ہیں صفائی سترائی کے کھانا وغیرہ بنانے کے دوسرا ہے کہ پکا کر بھی گھر کے اندر پہنچا سکتی ہے تیسرا ہے کہ پیسوں سے یعنی مالی امداد سے بھی جو ہے وہ خدمت کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر گھر وغیرہ آتے ہیں ان کے گھر میں آتے ہیں تو پھر کھانا وغیرہ کا معاملات تو خاتون ہی کرتی ہیں تو یہ بھی جو ہے ثواب یہ خدمت کرنے میں دائرے میں ہی آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مرد حضرات جاتے ہیں یا ان سے لینے جاتے ہیں چھوڑنے جاتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں تو خواتین کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ثواب میں کیونکہ جو کھانا وغیرہ کہیں پہ بھی بنایا جاتا ہے وہ بنایا جو ہے وہ خواتین کے ذریعے ہی سے ہوتا ہے تو وہ بھی ایک طریقے سے ان کے لئے کھانا بنانا یا اپنے وقت کو دینا اس میں بھی اگر نیت اچھی ہوگی تو اس کے اندر بھی ثواب ہوگا کہ کسی اللہ والے کے لئے کھانا تیار کیا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے اس میں مہنت اور وقت لگایا جا رہا ہے تو یہ مغفرت کا ذریعہ اللہ نے چاہتا تو بن سکتا ہے تو خاتون کے لئے یہ معاملات ہوتے ہیں دوسرا میں نے بتایا کہ اندر علاقی کے اندر کوئی اسی ہستی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں جینسہ درات تو جاتے ہیں مسافہ کر کے آ جاتے ہیں روز سلامی کر کے آ جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں تو آپ جا کے ان کے گھر میں خواتین کے ساتھ گھر کے کام میں بٹوا کر ہاتھ آ جایا کریں یا کوئی ٹائم مقرر کر لیں کہ صبح میں جا کے صفائی کریا کریں تو ان کے گھر کے اندر صفائی کرنا یہ بھی ان کی خدمت ہی میں شمار ہوگا خاص ان کی خدمت کرنا خدمت نہیں ہوگا پلکہ گھر کی خدمت کہ جن خدمت سے ان کو نفع پہنچے وہ خدمت بھی خدمت کہلائی جائے گی تو اس طرح کے معاملات باقی پیسو وغیرہ کے معاملات ہیں اگر اپنی ذاتی بچت میں سے تو ان کے لئے وہ بھی پیش کیے جا سکتے ہیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا